دل صاف کرو دل صاف کرو اب بھائی کیسے کریں دل کو صاف اپنے بھائی جب لوہے پہ پانی گرتا ہے نا تو لوہے پہ بھی زنگ آ جاتا ہے ایسے دل بھی میلا ہو جاتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دل کی صفائی کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو موت کو کسرت سے یاد کرنا اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا اب موت کو کیسے یاد کیا جائے گا بلکل ایسے سوچئے کہ اس وقت ہم ایک سفر میں ہیں ہاں بہت سنا ہے اس کا کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے سنا تو ہے لیکن سمجھنا بھی تو ضروری ہے آپ کو یاد ہے ہم بوم بے گئے تھے تین دن کے لیے ہاں کتنی مس ہیپننگ ہوئی وہاں پہ ہاں ہم نے کیا روئیہ اختیار کیا اس وقت ہم کسی سے اڑے نہیں ہم کیونکہ سفر میں تھے ہمارا یہ تھا کہ بچ جانا ہے اور کیا کسی سے لڑے دو دن میں بچ جانا ہے ہم نے یہاں سے تو سفر ہاں تو ہم پوزیٹیو رہے نا بلکل ایسے ہی دنیا میں بھی ہم ایزا مسافر ٹریٹ کریں ہر کسی کے ساتھ میں کیونکہ یہ دنیا ہماری لیے بنائی گئی ہے اور ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے تو یعنی کہ دل میں دنیا کی محبت رکھ کے ہم خود زنگ لگا رہے ہیں اس پہ محبت رہے ہیں